موسیقی کیا ان سوالوں کے جواب سے یہ کسان بھائی سنتوشت ہیں ہم اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اٹل سمواز سے سمادھان اٹل پیاری واشپیئی کی جہنتی کے موقع پر پردار منتری موڈی نے دیش بھر کے کسانوں کے ساتھ سیدھا سمواز کیا اٹل سمواز کے ذریعے پردار منتری نے کسانوں کی ان ہر شنکاؤں کا سمادھان کرنے کی کوشش کی جس کی آشنکہ کے وشیبھوت ہو کر وہ پچھلے تیز دیروں سے آندولن کر رہا ہے دراصل تین نئے کرشی کانونوں کو لے کر انداتاؤں کے من میں گمبھیر شنکائے ہیں کسانوں کو لگتا ہے کہ ان کرشی کانونوں کو اگر رد نہیں کیا گیا تو ان کی اوپج کے لیے نہ تو نیورزم سمرتھن مولی ملے گا اور نہ ہی اس دیش کی منڈیا رہیں گے کسانوں کو ڈر اس بات کا سطح رہا ہے کہ نئے کرشی کانونوں کے تحت بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانے ان کی زمینیں ہڑپ لیں گے اور وہ پوری طرح کنگال اور برباد ہو جائیں گے کسانوں کی انہی شنکاؤں کو دور کرنے کے لیے موڈی دیش بھر کے کسانوں سے جڑے اور نئے کرشی کانونوں پر ان سے کھل کر بات کی اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کسانوں کے من میں کیا کیا شنکائیں ہیں اور موڈی نے اٹل سموات کے ذریعے انہیں کیسے دور کرنے کی کوشش کی کسانوں کا پہلا ڈر ایم ایس پی ختم ہو جائے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایم ایس پی کو لے کر کسانوں کے من میں گھر کر چکے ڈر کو اٹل سموات کے ذریعے پی ایم نے کیسے دور کرنے کی کوشش کی جو لوگ کسانوں کے نام پر بات کرتے ہیں یہ جو آندولن چل رہا ہے اس میں کئی سچے اور نردوس کسان بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب وہ راجنیتی بیچاردار والے تو صرف نیتا ہے باقی تو بھلے بھلے کسان ہے ان کو جا کر کے سکریٹ پوچھو گے کہ بھائی آپ کی کتنی جمیر ہیں کیا پیدا کرتے ہو اس بار بیچا کی نہیں بیچا تو وہ بھی بتائے گا ہاں وہ ایم ایس پی میں بیچ کر گیا اور جب ایم ایس پی میں خریج ہی چل رہی دن ہے تب وہ آندولن کو انہوں نے ستھنڈا کر دیا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ابھی جرہ کسان منڈی میں جا کے مال بیچ رہا ہے وہ سب بکری ہو گئی کام ہو گیا پھر انہوں نے آندولن چور گیا ساتھیوں واسطفقتہ تو یہ ہے کہ بڑے ہوئے نیونتم سمرتن ملے ایم ایس پی پر سرکار نے کسانوں کی اوپشکی ریکارڈ ستر پر خریجی کی ہے اور وہ بھی نئے کانون بننے کے بعد پی ایم موڈی کی یہ دلیل کابیل غور ہے کہ کانون لاغو ہونے کے بعد بھی اگر کسانوں نے ایم ایس پی لے کر ریکارڈ بکری کی ہے تو یہ بھرم کون اور کیوں پھیلا رہا ہے کہ ایم ایس پی کی ویبستہ ختم ہو جائے گی کسانوں کا دوسرا ڈر منڈیاں ختم ہو جائیں گی آج نئے کرسی سدھاروں کے بارے میں اسنگ کے جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں کچھ لوگ کسانوں کے بیچ بھرم پھیلا رہے ہیں کہ ایم ایس پی سماپت کی جا رہی ہے تو کچھ لوگ فائل پھیلا رہے ہیں کہ منڈیوں کو بند کر دیا جائے گا میں آپ کو پھر دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ ان کانونوں کو لاغو ہوئے تئیم مہنے بیٹھ گئے ہیں کیا آپ نے دیش کے کسی ایک کونے میں ایک بھی منڈی کے بند ہونے کی خبر سنی ہے پردھار منطری کی یہ بات غور کرنے والی ہے کہ تین کرشی کانونوں کو لاغو ہوئے کئی مہینے بیٹھ چکے ہیں لیکن ایک بھی منڈی بند نہیں ہوئی پھر کہاں سے یہ بات آئی کہ منڈیاں ختم ہو جائیں گے کسانوں کا تیسرا ڈر زمین ہڑپ نہیں جائے گی کسانوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ستارہ ہے انہیں ڈر ہے کہ کارپوریٹ گھرانے کانٹریکٹ فارمنگ کے نام پر ان کے کھیتوں تک آ جائیں گے اپنی ضرورت کے حساب سے پھسل اگوائیں گے اور پھر زمین کو ہڑپ لیں گے کسانوں کی اس شنکہ کا سمادھان پی ایم نے ارونانچل پردیش کی کسان گگن پیرنگ کے ساتھ سیدھا سبواد کے ذریعے کیا گگن پیرنگ ایف پیو کے تہت چار سو چیالیس کسانوں سے جڑ کر ادرک کی آرگنک کھیتی کرتے ہیں موڈی نے گگن سے سوال کیا کہ کمپنیاں ادرک کے ساتھ آپ کی زمین بھی لے گئیں کیا موڈی لے جاتی ہے کتنے کسان جڑے ہیں آپ کے ساتھ اور کس پرکار سے کام پتے ہیں 446 مطلب آپ ایک پرکار سے چھوٹے کسانوں کو پرائیویٹ کمپنے کے ساتھ جوڑتے بھی ہے کیا وہ کمپنی جو آپ سے جنجر خریدتی ہے وہ آپ سے جنجر ہی لے جاتی ہے کیا جمیر بھی اٹھا کے لے جاتی ہے سر حالی میں ہم نے ربطہ پوٹ کمپانی سے اگریمنٹ کیا ہے لیکن وہ ہمارا جیتنا پروڈاک ہے پروڈاک ہے پروڈاک ہے پروڈاک ہے پروڈاک ہے پروڈاک کو لے جانے کا اگریمنٹ کیا ہے جمین کو نہیں جمین اپنا ہے اپنا ہی رہے گا آپ ارونہ چل کے اتنے کونے میں بیٹے ہیں آپ کو وشوات ہے کہ آپ کی جمین شرکشت ہے لیکن کچھ لوگ ایسا برم پھیلا رہے ہیں کہ آپ کی فسل کا کوئی کونٹریکٹ کرے گا اگریمنٹ کرے گا تو جمین بھی چلی جائے گی اب اتنا جھوٹ بول رہے ہیں اچھا ہوا گگن جی آپ نے اپنا ہنو بھو شہر کیا صاف ہے کہ نئے کرشی کانونوں کو لے کر کچھ کسانوں کے من میں گھر کر گئے بیر کو پردھان منتری نے سمواد کے ذریعے بھرسک دور کرنے کی کوشش کی سوال یہ ہے کہ موڈی کے سمجھانے کا کسانوں پر کیا اثر پڑا کیا آندولن ختم ہونے کی کوئی صورت بنی ہے اس کا جواب تو وہ کسان دیں گے جو چھبیس نومبر سے ہی دلی کی تمام سیماوں پر ڈیرہ ڈالے بیٹھیں ان کی تو بس ایک ہی رٹ ہے تینوں کرشی کانونوں کے ختم ہونے تک آندولن ختم زیمین زیندوستان پچھلے تیس دن سے لگاتار کسان بھائیوں کے بیچ میں ہے کسان بھائیوں کی جو باتچیس سرکار کے ساتھ ہوئی وہ بھی ہم میں دکھا رہے ہیں اور اسی مددے کو لے کر کچھ کسان بھائی میرے ساتھ موجود ان سے باتچیت کرتا ہوں آج پردان منتری نریند موڈی لائف تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ کسانوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا سچ چاہیے اس میں دیکھو جی پردان منتری کی بات پر تو کسانوں کو بھی مجاک جیسی لگنے لگی ہے کیونکہ پردان منتری کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں پردان منتری کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے صرف کسانوں کے تصیل دو ہی ڈیمانڈ آئے ایک تو بل واپس لیے جائیں تینوں بل اور ہمیں مس پر پکا کانون بنا کے دے دیا جائیں لیکن سرکار نے کہا کہ بل تو باپس نہیں ہوگا شنشودن ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں شنشودن کے لیے ہمیں چاہیے نہیں تو اپنے مانگا پر اٹل ہو کر کسان بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے جب آگے گاڑا اندرنیا ہے مارے پاس راشن پانی ہے آرچیز ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اپنی چاہیے اس پر ٹک کے آپ لوگ کو کون بھڑکا رہا ہے یہ پردان منتری نریند مودی نے بھی کہا کہ کچھ لوگ راجنیتیق فائدے کے لیے آپ کو بھڑکا رہے ہیں وہ کون لوگ ہے جو آپ کو بھڑکا رہے ہیں دیکھیں جی ہم کو کوئی نہیں بھڑکا سکتا بھڑکنے والے یہ کیا ہوتا ہے کی جو لوگ ستہ میں ہوتی ہیں جو پارٹی ستہ میں ہوتی ہیں وہ دوسری پارٹی پر بھڑکا سکتا اب نہ تو منڈیہ بند ہو رہی ہے نہ اس پی میں ختم ہو رہی ہے دکت کہاں ہے چونکہ بار بار سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ آپ کو بھڑکا رہے ہیں دیکھیں ہم کوئی انپڑ ہیں گوار ہیں ہے جو ہم بڑھا کوئی ہمیں بڑھکا دے گا یہ راجنیتک اسٹنٹ ہوتے ہیں آندولن کو کمجور کرنے کے لیے سرکاروں کی چال ہوتی ہے ہمیں کوئی نہیں بڑھکا سکتا ہمارا کام ہے اپنے قانون واپس کرانا ایم ایس پی پہ قانون بنوانا مودی جی مان جائیے کیونکہ اسی کسان نے آپ کو پردان منتری بنایا تھا اور اچھے اچھے تانہ ساؤں کو ہم لوگوں نے آندولن سے جیت کے ہرا دیا ہے اور ہمارے پاس قوت ہے کیونکہ ہمیں بڑھکا کون رہا ہے ان کے سانسد ہیں وہ بڑھکا رہے ہیں جو ہمیں تھلوا کہتے ہیں آپ پردان منتری جی آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے سانسد ہمیں تھلوا کہتے ہیں پہلے آپ ان کی جوان رکھئے ورنہ اگر کسان بڑھک گیا اور چھپی جنوری کو آ رہے نا ترنگا لے کے آپ سے وہیں پریڈ میں بات کرے گا سارا اور جو ترنگے کا ویروت کرے گا وہ دیش دروی ہوگا گدار ہوگا پاچی ایک چیز میں آپ سب سمجھنا چاہوں گا آج پردھان منطری مہدی نے کسان سمواد کیا اس میں بہت سارے کسان بھائی خوش نظر آئے آپ کیوں دکھی میں ہیں وہ کسان کسان نہیں ہیں وہ دراصل سارے بی جے پی کے یا جیسے وہ پارٹیز کے اپنے سپورٹر ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہی لے کے آتے ہیں ان کو اپنا کسان بنا کے ٹیمپریری اور آ کے پیش کر دیتے ہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ مسپ بند نہیں ہوگی یا منڈیاں بند نہیں ہوگی تو کہنے کا تو جیسے وہ جی ہو آیا تھا بی ایس نانینوں نے بند تو نہیں کیا تھا وہ بند ہو گیا نا آٹومیٹکلی جیسے منڈیاں آئیں گی چار دن یہ اپنا منڈی الگ سے کھڑی کریں گے ہماری پرانی والی منڈی ہوگی اس میں کیا ہوگا کہ وہ نئی کچھ ٹائم کے لیے اچھے ریٹ دے دیں گے اور پرانی بند ہو جائے گی جب پرانی بند ہو جائے گی جیسے شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ لوگ مونو پولی کر لیتے ہیں وہ بیلنس نہیں رہتا یہ کیا کر رہی ہے بی جے پی ابھی اب یہ کر رہی ہے کہ مونو پولی بنا رہی ہے کہ دوسرا سامنے رہی ہے اگر کمپیٹیشن نہیں ہوگا کسی چیز میں تو وہ لوگوں کو اچھی چیز نہیں دیتے یہ دیش کا نوجوان ہے جو اپنے اپنے ترک رکھ رہا ہے آپ بتائیے بھائی صاحب آج پردان مطین نریند موڈی نے جو باتیں کہیں تھی آپ اس سے سہمت ہیں بلکل سہمت نہیں کیوں کیونکہ نریند موڈی جی ہمارے کسانوں میں آ کے بیچ میں بیٹھیں ہم سب سے سامنے بات کریں ٹھیک ہے وہاں کانفریس میں بات کر رہا ہے اس سے بات کرنے سے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہاں پہ تینوں قانون ہیں باپس لیں اور ایم ایس پی پہ قانون بنائیں نہیں ہونے تو قانون لینے کو منع کر دیا کیوں سے منع کر دیا کیوںरہ وہ volunteering وہ بیٹھ کے بیٹھ کے منع کر دیا وہاں پہ بیٹھ کے منع کر رہا یہاں پہ آ کے ملکے سب کسانوں کو سمجھائیں کسانوں کو سمجھائے کہ ہم یہ چیز دیگی کبھی ہاں سمجھائے یہاں پہ بھی سے ملک ہے یہاں آنا ضروری ہے جیسے وہ کونج کے کسانوں میں جائیں Official cutting میٹنگیں کر رہے ہیں تو گازی پور پر جو بورڈر پر بیٹھے کسان ہیں ان سے بھی میٹنگ کر لیں اپنے چینل پر دکھا دے گی ہم نے گازی پوروڑے کسانوں سے میٹنگ کر لی پھر دیش کا سارا کسان گئے گا صاحب آپ گازی پور چلے گا سنگو بورڈر چلے گا اب یہاں بھی آجائی ہے وہاں بھی آجائی ہے پھر تو پورے دیش میں دیکھو جو اپنا گھر سے اوٹ کے بیٹھا ہوا ہے بات اس سے کرنے چاہیے یہ تمام جو کسان بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر آکے ان سے باتشیت کرنی چاہیے حالانکہ سرکار اور کسان بھائیوں کے بیچ کئی دور کی باتشیت ہو چکی ہے لیکن باتشیت بے نتیجہ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو اگلی باتشیت ہوگی اس میں شاید کچھ بن جائے لقاتاز ہندوستان کسان اور سرکار کی باتشیت آپ کو دکھا بھی رہا ہے دیش کے پردان منطری نریند موڈی نے آج کسان سموات کیا کسان بھائیوں سے باتشیت کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو ان کی طرف سے کرشی قانونوں کو لے کر جو فائدہ ملتا ہے کہیں ان کو دکت تو نہیں ہے لیکن سب سے حیرانی اس بات کی ہے کہ پورے دیش کے کسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں صرف اور صرف بنگال کو چھوڑ کر چونکہ بنگال میں ممتہ دیدی کی سرکار ہے اور وہ لگاتار کسانوں پر راجنیتی کر رہے ہیں وہاں پر ان کو فائدہ نہیں ہوتا میں سرفراس سیفی ممتہ دیدی آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کسانوں کا بھلا کیوں نہیں دینا چاہتی آپ کسانوں کا حق کیوں مار رہی ہیں اگر کیندر سرکار کسانوں کے فائدے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو آپ اس میں اڑنگا کیوں اڑا رہی ہیں یہ سوال آپ کو دینا پڑے گا اس ریپورٹ کو بھی دیکھی آپ کسانوں کو سیاست کا بکرہ نہ بناو دیدی انداتا کی مدد سے سیاستی روڑے ناٹ کاؤ دیدی بانگال کے 23 لاکھ کسانوں کے سوالوں پر چپی اور دلیم میں انداتا کو اکسانے کی سیاست انداتا کو برگرانے کی سیاستی ممتہ نہیں چلے گی وہاں کے ستر لاکھ سے ادھک کسان میرے کسان بھائی بہن بانگال کے اس یوجنا کے وہ لاپ نہیں لے پا رہے ہیں ان کو یہ پیسے نہیں مل پا رہے ہیں کیونکہ بانگال کی سرکار سرکار اپنے راجنیتی کانڑوں سے ان کے راجے کے کسانوں کو بھارت سرکار سے پیسہ جانے والا ہے راجے سرکار کو ایک کوڑی کا خرچہ نہیں ہے پشیب منگال کی سرکار اور وہاں کی ویپکشی پارٹیوں کو کسانوں سے ہمدردی ہے یا پھر وہ کسانوں کو اپنی سیاست کا چارہ بنا رہے ہیں پی ام موڈی نے ایک اور کسانوں کو دو ٹوک یہ سمجھا دیا تو دوسری اور ٹی ام سی اور لیفٹ جیسی ان پارٹیوں کی سلگا کر رکھ دی جو بی جی پی ویروت کے نام پر پشیب منگال سے دلی تک کسان آندولن کو سمرتن کا حلہ خوب مچا رہے ہیں لیکن یہ سوال پوچھنے کی زہمت تک نہیں اٹھا رہے ہیں کہ آخر ممتہ بنار جی نے کس بنا پر بنگال کے کسانوں تک پی ام کسان سممان ندھی یوجنا کا فائدہ پہنچنے سے روک رکھا ہے کئی کسانوں نے بھارت سرکار کو سیدھی چیتھی لکھی بھی ہے اس کو بھی وہ ماننیتہ نہیں دیتے ہیں کسانوں سے ممتہ دیدی کی یہ ہمدردی کتنی سیاسی ہے اس کی پول پی ام موڈی نے یہ کہتے ہوئے کھول کر رکھ دی کہ بنگال کے ان تیس لاکھ کسانوں کے اپلیکیشن کو ممتہ بننجی نے جانبوش کر رکھا رکھا ہے جو پی ام کسان سممان ندھی کے تحت کئی سرکار سے ملنے والی سالانہ چھ ہزار روپے کی آرثک مدد چاہتے ہیں یہ وہ کسان ہیں جنہوں نے کرشی منترالے کی ویب سائٹ پر جا کر خود کو پی ام کسان سممان ندھی یوجنا کے لیے ریجسٹرڈ کیا تھا لیکن ممتہ ان کا بیورہ جانبوش کر کیند کو نہیں بھیج رہی آپ کو بتا دے کہ دیش کے ساڑھے گیارہ کروڑ کسانوں کو پی ام کسان سممان ندھی کا فائدہ مل رہا ہے صرف پشیب منگال کی سرکار نے اس یوجنا کو روک رکھا ہے دیش کے باقی راجیوں میں یہ لاغو ہے پی ام موڈی پچھلے دو سالوں میں کئی بار ممتہ سرکار سے پی ام کسان سممان ندھی میں شامل ہونے کا روض کر چکے ہیں اسی سال ستمبر میں کیندری کرشیو منتری نرین سید توبر نے تو اس کے لیے باقاعدہ ممتہ برنجی کو چٹھی بھی لکھی لیکن ممتہ اپنی زد پر عڑی رہی وجہ یہ ہے کہ ممتہ برنجی پی ام کسان سممان ندھی کا پیسہ کسانوں کی خاتے کی جگہ بنگال سرکار کے خاتے میں چاہتی ہے دیکھئے کیندر سرکار تو پورا دیش میں نو کروڑ کسانوں کو ایک لاکھ دس ہجار کروڑ بانٹ چکا ہے کہیں کوئی کمپلین نہیں ہے مجھے اُلٹا پرسنا پوچھنا ہے اگر کیندر ڈائریٹ کسان کو دیتا ہے آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کیوں نہیں ان کا ایکاؤنٹ اور نام بھیج دے ہو پی ام کسان سممان ندھی یوجنا پر سیاست کرنے کی کوشش دلی کے سیم ارون کیج ریوال نے بھی کی تھی لیکن جیسے ہی انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ دلی چناف قریب ہے اور ایسے میں کسانوں کا فائدہ روکیں گے تو دلی کی سطح سے تنبو کھڑ جائے گا تو انہوں نے پلٹی ماننی دلی میں پی ام کسان سممان ندھی یوجنا کو لاغو کر دیا لیکن ممتہ برنجی اپنی زد میں کیج ریوال سے سیکھ لیتی نہیں نظر آ رہی بنگال میں پی ام کسان سممان ندھی یوجنا کو نہیں لاغو کرنے کی وجہ پوچھو تو وہ اپنی سرکار کی پرشک بندو یوجنا کے فائدے گرانے لگتی ہیں سنگور ماملے میں کسانوں کی زمین لوٹائی کسانوں کے لیے ماتیر خاتر ابھیان چلایا لیکن آج کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ پشے منگال میں جھوٹ کے کسان پریشان ہیں دھان اگانے والے کسان اس اندیشے میں رہتے ہیں کہ ان کا دھان کون خریدے گا پشم بنگال میں بڑی تعداد میں کسان رہتے ہیں لیکن پشم بنگال کے کسانوں کو فائدہ نہیں ہوتا یہ بات آج دیش کے پردھان منتی نریند موڈی نے کسان سموات کے دوران کہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی تعداد میں کسانوں کا وہ فائدہ چاہتے ہیں لیکن پشم بنگال کی مکھ منتری مامتاب انرجی کسانوں کا بھلا نہیں چاہتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ آنے والے وقت میں وہاں پر چناؤ بھی ہیں اور سیاست بھی بہت تیجی سے چل رہی ہے آخر کیوں مامتاب انرجی کسان بھائیوں کا بھلا نہیں چاہتی ہیں میں سرفراز صحیفی پوچھنا چاہتا ہوں مامتاب انرجی سے کہ آخر کسان بھائیوں کے وہ قانون کو لے کر کیوں کیونک اندر سرکار کے پالے میں گینڈ نہیں ڈالنا چاہتی آخر کیوں کسان بھائیوں کا وہ فائدہ نہیں کر رہی ہیں دیکھیں اس ریپورٹ کے ذریعے کسان آندورن کے نام پر اپنی سیاست چمکانے کے لیے مامتاب انرجی نے 23 دسمبر کی تاریخ بھی چنی جس دن پورو پردہن منتری اور کسان نیتا چودری چرنن سنگھ کی جم جہنتی تھی اس موقع پر مامتاب نے دعویٰ کیا کہ پشمنگال کے کسانوں کے آمدنی ان کے راج میں تین گنی ہو چکی جواب میں بی جے پی نے ناباد کے آکڑے کا آئینہ پشمنگال سرکار کو دکھا دیا جس کے مطابق کسانوں کی آمدنی کے ماملے میں سال 2016-17 میں پشمنگال دیش کے 29 راجوں میں 24 میں نمبر پڑھا ممتا سرکار سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر پشمنگال میں کسانوں کے آمدنی ان کے راج میں تین گناہ ہوئی ہے تو پھر بنگال کے کسان مزدوری کے لیے دوسرے راجوں کا رکھ کیوں کر رہے ہیں کیوں اترپردیش بیہار اور راجستان کے بعد پشمنگال چوتھا راج ہے جہاں سے بڑے پیمانے پر کام کی تلاش میں لوگ پلائن کر رہے ہیں انہی وجہوں کو دھیان میں رکھ کر موڈی سرکار نے کھیتی میں سدھار کے تینوں قانونوں کو لاغو کیا ہے تاکہ ہندوستان کے کسانوں کی زندگی میں چھائیہ نشکتہ اور اندھیرہ چھٹ سکے اور وہ اپنی اوپج کا صحیح دام بازار میں حاصل کر سکے لیکن ایسے وقت میں کسانوں کو تینوں قرشی قانونوں کی صحیح تصویر دکھانے کی جگہ انہیں بیزہ آشنکاؤں سے ڈرائے جا رہا ہے پیمان موڈی انداتاؤں سے اسی حقیقت کو سمجھنے کی لگاتار اپیر کر رہے ہیں ساتھیوں آج جن راجنیتیق دلوں کے لوچ اپنے آپ کو اس راجنیتیق پرواں میں جب دیش کی جنتہ نے انہوں نے نرنکار دیا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے ایونٹ کر رہے ہیں ایونٹ منیجمنٹ ہو رہا ہے تاکہ کوئی سیلیفی لے لے کوئی فوٹو چھپ جائے کہیں ٹی وی پر دکھائی دیں اور ان کی راجنیتی چلتی آئے اب دیش نے ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا ہے یہ دیش کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں سوارت کی راجنیتی کا ایک مدہ بھدہ ادھارن ہم بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں جو دل پسٹم منگال میں کسانوں کے احید پر کچھ نہیں بولتے ہیں وہ یہاں دلی کے ناغریکوں کو پریشان کرنے پر لگے ہوئے ہیں امریکہ برٹن سے لے کر دنیا کے کسی بھی کونے میں چل جائے جہاں کسان سمپن نظر آتا ہے اس کی بہتری لبھاتی ہے تو اس کی بنیاد کرشی سدھار کے ایسے ہی کانونوں نے رکھی ہے جیسا موڈی سرکار نے کر آئی ہے یہ بات وپکش بھی سمجھتا ہے لیکن راجنیتک زمین بچانے کے لیے کسانوں کو مہرہ بنانے سے وہ چوک نہیں رہے اس حقیقت کو راشتباد اچھے طرح سے سمجھنا ہے دیش کے انداتا بھی سمجھیں گے یہی امید بیرو ریپورٹ زیند آئی ایسی مدد پر لے کر کچھ اور کسان نیتا میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں آپ سے ایک سی سمجھنا چاہوں گا موجودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنا فائدے کے لیے کسانوں کو بھڑکا رہے ہیں کیوں بھڑکا رہے ہیں آپ لوگ کچھ لوگ ہم تو بہت سارے لوگ ہیں یا اپنے اپنے ہیت کو بیٹھیں اب کچھ لوگ کہاں یہ تو ہمیں پتو نا یہ تو پردار مندری سے پوچھو کہ کچھ لوگ کہاں بیٹھیں یہاں تو بہت آیت میں لوگ بیٹھیں دلی کے آس پاس اور اپنے ہیتہ ہیت ہم جانے اپنے ہیتہ 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 ہم جانے سات سال تک تو ہم نہیں جان پائے پر اپنے ہیتہ ہیتہ ہم تٹولر لگے یہ بھی ہمارے ہیتکائے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منڈیا بند ہو رہی ہیں اس کو لے کے بھڑکایا جا رہا ہے ایم ایس پی ختم ہو رہی ہے تو سرکار تو کہہ رہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے کچھ بھی ایم ایس پی قریب ایجے بھی نہ ختم ہے بھائی مہا ماری میں جب یہ کورونا چل رہے ہو ہمارے یو پی کی بہت ساری سیما ہریانے سے لگی ہوئی ہے ہر سال ہمارے گئے ہوں ہاں بھگ جائک رہے ان کی بھی سرکار ہریانے میں یہ بیجے بھی کی یا سال ایک کلو گئے ہوں نہ بھگیو کلی ڈنڈا لیے بیٹھی رہی ہریانے ہم ناگوش ہوگے ہم نے انہوں گا کے اپرات کر دیو ہے کہ ہم اپنے انہیں ہریانے میں بھی نہ بیٹ سکیں دس کلو میٹر آگا بیجے بھی نہیں بھیج سکیں پندرہ سو روپے کنڈل میں کہوں کہ دی اپ کہے انیس سو پچیس کو ریٹو کنٹرول سلح کیسے ہوگی اب سلح کیسے ہوگی ایک بات میں اور بولنگو یہ دیس کو یہ سرکار بیجے بھی باب نہوں میں باہر آئی ہے یہ ہندوستان پہلے دن سے گراؤنڈ زیرو پر ہے لگاتار سرکار اور کسانوں کی باتچیپ کرا رہا ہے لگاتار ذریعہ بن رہا ہے ہم یہ جاننے کی کوشش بھی لگاتار کسان بھائیوں سے کر رہے ہیں کہ آخر ان کو دکت کیا ہے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار ان کسان بھائیوں کو کیوں نہیں منا پا رہی ہے ہم لگاتار ذریعہ ہندوستان کے ذریعے راشوات کے ذریعے ہم کسان بھائیوں کے سوالوں کو سرکار تک پہنچا رہے ہیں اور سرکار جو بھی بات چیت کرتی ہے وہ ہم کسان بھائیوں سے کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو اتنی بھی دور کی بیٹھک ہو رہی ہیں وہ بے نتیجہ ہو رہی ہیں آخر کون ہے جو کسان بھائیوں کو بھڑکا رہا ہے آخر کون ہے جو کسان بھائیوں پر راجلتی کر رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے ان کروشی سیدھاروں کے جریے ہم نے کسانوں کو بہتر بکلپ دی گئے کسانوں میں بھرم یا صلاح کی اچھا شکتی کم موڈی کا سموات کتنا ختم کر پایا ویواد کیرل میں منڈی گول لال جھنڈے والوں کی نیت میں جھوڑ کسان گفلت میں اٹکا یا اندولن راہ سے بھٹکا سنگو بورڈر، ٹکری بورڈر اور غازی پور بورڈر کی یہ تین سیمائے نہیں ہیں بلکہ دلی سے پنجاب، ہریانہ اور پرشیمی یوپی کے کسانوں کے بیچ کی سب سے بڑی دوری بن چکی ہیں یہ سیمائے ہیں تیس دن سے پورا گاؤں، کھیت، کھلیہان کسانوں کے ساتھ بورڈر پر آدھمتا ہے پہلے سرکار سے مانتری اب زد ہے کہ کرشی صدھار کے تینوں قانون واپس لو ایم ایس پی کا سوال بڑا سوال ہے ایم ایس پی کا سوال ہے تین قانون ان کو واپسی لینے کا سوال ہے کسان کو ایم ایس پی کی بات کرتی سرکار کہاں ایم ایس پی ہے یہی تو تصویریں ہیں جن پر کسان آندولن کے ختم ہونے یا چلنے کا داروبدار ٹکا ہے یہی تو تصویریں ہیں جن میں سے کسی ایک کے من برانے سے سیما پر ڈٹا آندولن ختم ہون سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پی ایم کے ہر سمواد کے بعد بھی ویواز سلشتہ کیوں نہیں دکھرا ہے پی ایم موڈی نے کسانوں سے سمواد میں اسی کڑوی سچائی کو سامنے رکھا جنہیں دیش کی جنتہ نے لوگتانترک طریقے سے نکار دیا ہے وہ آج کچھ کسانوں کو گم رہا کر کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان سب کو بار بار نمرتہ پوروک سرکار کی طرف سے انیک پریانسوں کے باوجود بھی کسی نے کسی راجنیتی کارن سے کسی نے بندی بندی راجنیتی ویچار دارے کے کارن سے یہ چرچہ نہیں ہونے دے رہے ہیں کھیل نہیں بڑا کھلوار کیا جا رہا ہے کسانوں کو پردے کے سامنے رکھ کر پردے کے پیچھے کچھ شاتر چہرے ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی فائدے کے لیے کسانوں کو آگے کر رکھا ہے سمجھنا مشکل نہیں کی کیسے ایک ایک کر ایجنڈا آگے بڑھایا جاتا رہا ہے دراصل کسانوں کو چالبازی کے چیک ریویو میں پھانس دیا گیا ہے پہلے ایم ایس پی اور منڈیوں کو ختم کرنے کی بھاری چوٹ کر کسانوں کو بھڑکایا گیا اور جب سرکار نے ایم ایس پی ای پی ام سی پر غلط فہمی دور کی تو کسانوں کو بھڑکانے والوں نے ٹول بجلی اور یہاں تک کی پرانے ٹرکٹر تک کا مدہ جوڑ دیا یہ جو پولٹیکل پارٹی کی ویچار دھارہ والے جو کچھ لوگ ہیں جو کسانوں کے کندے پر بندو کے فوڑ رہے ہیں کرسی کانونوں کے سندر میں ان کے پاس ٹھوز ترک نہ ہونے کے کاران وہ بھانتی بھانتی کے مدوں کو کسانوں کے نام پر اچھال رہے ہیں کسان آندولن کھولی کتاب ہے جو چاہے پڑھ لے جو چاہے تصویروں کو دیکھ لے اور انہی تصویروں کو دیکھ کر من میں شنکہ اٹھی تھی کہ کھیل کہیں اور سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ انعیاس تو نہیں تھا کسان آندولن میں دلی ہنسا کے آروپیوں کی تصویریں لہرانا انعیاس نہیں تھا راشدروہ کے آروپیوں کی رہائی کی مانگ کسانوں کی مانگوں کے ساتھ جوڑ دینا اور انعیاس نہیں تھا شاہین باغ والے چہروں کا کسان منج پر پہنچنا اور اس لیے شک پر مہر لگتی ہے کہ کسانوں کو گوم رہا کیا جا رہا ہے ویدیشوں سے ڈرائیو ہو رہے شاہین باغ والے چہرے ڈلی ہنسا کی سازش رچنے والے چہرے ٹکڑے گینگ کے لال جھنڈے والے اربن نقسل چہرے کسانوں کے آندولن پر اپنی فصل کاٹنے کے چکر میں ہیں ذرا سمجھئے اسے منڈیوں کے ختم ہو جانے کا جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے جھوٹ وہ پھیلائے ہیں جو کیرل میں منڈیاں ختم کیے بیٹھے ہیں لیکن کیرل میں ماں کے چلے منڈی بند کرنے پر چون تک نہیں کرتے منڈیاں منڈیاں بول رہے ہیں اپی ایم سی کی بات کر رہے ہیں اور بڑی بڑے ہیڈ لائن لے لے لیے بھاشن کر رہے ہیں لیکن یہ دل وہی دل وہی زندے والے وہی ویچاردارہ والے جو نور بنگال کو برباد کیا کیرل کے اندر ان کی سرکار ہے اس کے پہلے جو پچاس سال چھار سال تک دیش پر ناج کرتے ہیں ان کی سرکار تھے تو کیا دلی کی چوہدی کو گھیر کر بھرم بیٹھا ہے کیا دلی کی سیماو پٹٹے کسانوں کے کندوں پر بندوق کسی اور کی ہے اسے لے کر سوال توٹتے ہیں کیونکہ جس طرح سے ایم ایس پی ای پی ایم سی پر سرکار نے بار بار اپنا پکش صاف کیا ہے سرکار نے ایم ایس پی ای پی ایم سی ختم نہ ہونے کی گیرنٹی دی ہے لیکن بار بار دیئے بھروسے کے بعد بھی کسان تینوں کانونوں کو رد کرنے کی مانگ پر ہی اڑے ہوئے ہیں یہ اشارہ کرتا ہے کہ سمواز سے زیادہ توجہ ویواد کو ہے اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کسان آندولن زد اور سازش کے گھیرے میں بری طرح بھٹک چکا ہے دیش کے پردان منطری نریند مودی نے کسان بھائیوں سیاہ سمواز کیا ان سے بات چیت کی ان سے دکھ درد بھی سمجھا اور کرشی کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے پردان منطری نے کہا کہ کچھ لوگ راجنیتی فائدی کے لیے اس طرح کا آندولن کر رہے ہیں اور راجنیتی چکر میں ان کو فائدہ نہیں ملنے والا چونکہ دیش کا کسان زیادہ تر خوش ہے آخر کیا کچھ کہا ہے پردان منطری نریند مودی نے میں اپنی اس ریپورٹ کے ذریعے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں سات راجیوں کے پانچ کروڑ کے ساتھ ہر شنکہ کا آٹل سمادھان ان کروشی سیدھانوں کے جریعے ہم نے کسانوں کو بہتر بکلپ دی گیا کرشی کانون پر نیا جنجال عجیب حالات ہو گئے ہیں کہ سرکار کے تین نیا کرشی کانونوں کو لے کر وچت رستیتی ہو گئی ہے اٹل بیاری واشپیہی کی جہنتی کے موقع پر پردان منطری مودی نے دیش کے ساتھ راجیوں کے پانچ کروڑ سے بھی زیادہ کسانوں کے ساتھ سیدھا سمبات کیا دلی میں بیٹھ کر پی ایم مودی نے ورشول تقنیق کے ذریعے کسانوں سے سیدھی بات چیت کی پی ایم نے دلی سے دھائی ہزار کلومیٹر دور آرون آچل پردیش کے کسان گگن پیرنگ سے دلی سے پندرہ سو کلومیٹر دور اوڑیشا کے کسان نوین ٹھاکور سے دلی سے پچیس سو کلومیٹر دور تامنلاڈو کی کسان ایم سوبرمنیم سے دلی سے ایک ہزار تین سو کلومیٹر دور مہراشت کے کسان گڑیش بھوسلے سے دلی سے آٹھ سو کلومیٹر دور مدیپردیش کے کسان منوش پاٹیدار سے دلی سے ایک سو بیس کلومیٹر دور ہریانہ کے کسان ہری سنگھ سے اور دلی سے پانچ سو کلومیٹر دور یو پی کے کسان رام گلاب سے سیدھا سموات کیا پی اے موڈی نے تمام راجیوں کے کسانوں سے نئے کرشی کانون کو لے کر اپجی آشانکاؤں پر کھل کر بات چیت کی اس دوران دیش کے قریب پانچ کروڑ کسان اس سموات کے گواہ بنے اٹل سموات کے دوران کسانوں نے کھل کر کرشی کانونوں کا نہ صرف سمرتھن کیا بلکہ اس کے فائدے بھی گنایا جو نیا کرشی کانون جو آیا ہے اس کی وجہ سے آج ایک ہمیں نیا ویکلپ مل گیا ہے پہلے ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی دوار تھا وہ تھا منڈی کا لیکن ابھی ہم کسی نیجی بھیاپاری یا کسی انیس انسان کو ہمارا مال ہم بیچ سکتے ہیں اس سال میں نے خریب کی جو کو فسلے سویا بین میں نے سویا چوپال آئی ٹی سی کمپنی کو اکتالیس روپے کیونٹر سے ٹوٹل 85 کیونٹر سویا بین میں نے بیچا ہاں مجھے اس کی خاصیت یہ لگی چوپال کی کہ وہاں پہ ایک دن پہلے ہی ہمیں در پرابت ہو جاتی ہے اور ہمارے سامنے بڑا کاٹا ہوتا ہے اسے ہمارے سامنے چیک بھی کروائے جاتا ہے اور سیم ڈے ہمیں پیمنٹ مل جاتا ہے ظاہر ہے ایسے میں سوال تو اٹھے گا کہ جب دیش کے زیادہ تر کسان نئے کرشی کانونوں کے فائدے گنا رہے ہیں تو خود کو کسانوں کا ہتیشی بتانے والی سرکار انہیں رد کیسے کرتے ہیں پی ایم سے سموات کے دوران کسانوں نے کھل کر اپنی بات رکھی اور صاف کہا کہ انہیں کوئی شنکہ نہیں میرا نام گانیش راجدر بھوسلے ہے میں مہاراشترا کے لاتور جلے کے عوصہ تالوکہ کے ماتولا گاؤ کا رہواسی ہوں ابھی میرے پاس تین ہیکٹر جمین ہے جس پر میں سویبین اور تور کی فصل کا اوپیو کرتا ہوں پہلے کیا کرتے تھے گانیش جی پہلے یہی کھیتی میں کام تھا سویبین، تور، چنہ ڈلی میں ایک مہینے سے ڈٹے کسان اور اٹل سموات سے جڑے کسانوں کی باتیں سنکر اسوانجز کی ستتی ہونا سوہاوک ہے کسان یہ بھی ہیں اور کسان وہ بھی ہیں اب سرکار کس کسان کی سنیں اس بیش ستہ پاکش اور وپاکش بی جے پی کی کسان اور وپاکش کی اکساوے والے کسان جیسی بھاشا بول گئے میں اڈوانس میں چیز بول دیتا ہوں میں نے کورونا کے بارے میں بولا تھا کہ نقصان ہونے جا رہا ہے اس سمیں کسی نے نہیں بات سنی اور آج میں پھر سے بول رہا ہوں کسان کے سامنے مزدور کے سامنے کوئی بھی شکتی نہیں کھڑی ہو سکتی ہے اگر پردھان منتری جی نے کانون واپس نہیں لیے صرف بی جے پی کو نہیں صرف آر ایس ایس کو نہیں دیش کو نقصان ہونے جا رہا ہے کروسی کانونوں کے سندر میں یہ جو پولٹیکل پارٹی کی ویچار دھارہ والے جو کچھ لوگ ہیں جو کسانوں کے کندے پر بندو کے فور رہے ہیں کروسی کانونوں کے سندر میں ان کے پاس ٹھوز ترک نہ ہونے کے کاران وہ بھانتی بھانتی کے مدوں کو کسانوں کے نام پر اچھال رہے ہیں کسانوں کے مدے پر بھی سیاست ہونے لگے تو اس لیتی گمبیر ہو جاتی ہے سوال یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کیسے ہو کہ نئے کرشی کانون سے کسانوں کی قسمت چمکنے والی ہے یا ان کی زندگی میں اندھیرہ قائم ہونے والا ہے یہ کیسے تیہ ہو کہ پی ام موڈی کے ساتھ سواد کرنے والے کسان سیاسی شہ پاکر بول رہے ہیں یا پھر دلی کی سیمہ پر ڈٹے کسان وپکش کے اکساوے پر آندولن ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہونے اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر دلی میں ڈٹے کسانوں کے آگے جھک کر سرکار نے کرشی کانون کو واپس لے بھی لیا تو کل کو اس کے پکش میں کھڑے ہو کر کسان اسی دوبارہ لاغو کروانے کے لیے آندولن نہیں کریں گے بیورو ڈیپورٹ زی میڈیا سیدھے گراؤنڈ زیرو سے یہ تھا آج کا راشتوات کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کے لیے رمحشکار لیکن آپ سے ٹھیک دس منٹ کے بعد میں زی ہندوستان کے شوشل میڈیا پلیٹ فرم پر لائیو رہوں گا آپ سے سوال لوں گا آپ کے جواب دوں گا تو آپ میرے ساکھ ٹھیک دس منٹ بعد ضرور جڑیے گا موسیقی